اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے ڈھابا سٹائل انڈا کری کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیگی بن کے تیار ہوتی ہے اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورتیں آئین ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے آئل لے لیا ہے اور آئل ہم نے تھوڑا زیادہ لینا ہے تاکہ ہمارا سالن کی گریوی بھی اسی میں ہی بن جائے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت اچھا سزائقہ آ جاتا ہے اور یہ میں نے آٹھ ادد انڈی لیے ہیں اور اس طرح انہیں ہم فرائی کر لیں گے اور میں نے سارے انڈوں میں ایک فوک کی مدد سے اس طرح سے میں ان کو اندر تک اس میں کٹس لگا لیا تاکہ ان جو چٹکی نہیں انڈے اور اچھی سی گریوی اس کے اندر مسالہ بیٹھ شائے اور اب ہم انہیں جب تک فرائی کر لیں گے جب تک ان کا کلر چینج نہ ہو جائے اور لائٹ سا گولڈن کلر ان کا آ جائے گا جب تک ہم انہیں فرائی کرتے رہیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا سا ان کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہمیں تھوڑا سا ان کا کلر دار کرنا ہے اور جب تک ہم اسے اور فرائی کر لیتے ہیں اور یہ سارے انڈے ماشاءاللہ سے فرائی ہو چکے ہیں اب انہیں ہم نکال لیتے ہیں اور اس طرح ہم سارے انڈے نکال لیں گے اس میں سے اور مشل انڈر سارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے ثابت مسالے اور میں اس میں ہاف ٹی سپون لیا ہے زیرا دو عدد دار چینی کے ٹکڑے لیا ہے میں نے اور تین عدد لیا ہے ہری الائچی اور پانس سے چھے عدد لی ہیں ہم نے لانگ اور ایک منٹ تک اسے بھی ہم اس کے ساتھ فرائی کر لیتے ہیں اور ہمیں ایک منٹ ثابت مسالے فرائی کرتے ہو گیا ہے اور میں نے یہ ایک بڑے سائز کی لیتھی پیاز اور وہ میں نے اچھے سے باری کرش کر لی ہے اور اب ہم اسے تب تک پکائیں گے تب تک اس کا لائٹ سا گولڈن کلر چینج نہ ہو جائے کیونکہ جو ایک کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے پیاز کی وہ بلکل ختم ہو جائے اس کی مٹھاس بھی اور پیاز کے پرنا کلر چینج ہو گیا ہے لائٹ سا ہم نے اس کا گولڈن سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرگ لسن کا پیسٹ اور میں نے اس میں دو ٹیبل سپون لیا ہے ادرگ لسن کا پیسٹ اور دو منٹ ہم اسے بھی پکا لیں گے جب ادرگ لسن کی سمیل جو ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور لسن ادرگ بہت اچھے سے اس میں فرائی ہو چکا ہے اب اس میں میں نے تین عدد لیا ہے ٹماٹر جو میں نے باریک پیسے نہیں ہے اور میں نے بلکل باریک میں کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ پیسٹ بھی بنا کر اسے میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ہر امیچ جو میں نے آٹھ ادد ہر امیچ لی تھی اور بریک میں نے بلکل وہ باریک کرش کر لی تھی اور اسی کے ساتھ ہم انہیں بھی فرائی کر لیتے ہیں تاکہ ٹماٹر کا پانی ہے تھوڑا خوشک ہو جائے اور ٹماٹر کا بہت اچھا سا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پاودر مسالے اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے لال مچ اور ہاف ٹی سپون لیا ہے نمک ہاف ٹی سپون لیا ہے کالی مچ ہاف ٹی سپون لیا ہے حلدی اور ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے دھنیا پاودر اور اسے بھی ہم اس میں مکس کر دیں گے اور ہم اسے چلا لیں گے تقریباً دو میرے تک ہم اسے پکا لیں گے تاکہ میرچوں کی جو ایک کچھا پینے وہ ختم ہو جائے اور نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کامر زیادہ مطلب آپ لوگ کر سکتے ہیں اور نمک میرچ ہمارے سارے اچھے سے بنائی ہو سکے ہیں سارے مسالے اب ہم اس میں ڈال دیں گے فرائی ہوئے انڈے اور اسے ہم مکس کر دیں گے اور اب ہم انہیں اچھا سا مکس کر دیتے ہیں اور مسالہ ہمارا سارے بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے میں اب اس میں آدھا گلاس تقریباً پانی ڈال دیتی ہوں اور اس طرح اس میں میں تھوڑا پانی ڈال دیا اور تقریباً دو میٹھا ہم اسے ڈھک کے پکا لیں گے اور اس میں گریوی زیادہ اچھی نہیں لگتی بس تھوڑی ہی اچھی لگتی ہے اور اس میں میں نے بارہ عدد لیے تھے کاجو اور ان کا میں نے پیس کے پاورڈر بنا لیا ہے اور وہ بھی ہم اسی میں ہی شامل کر دیتے ہیں اور اس طرح ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں اور اب تقریباً ہم سے چار سے پانچ منٹ ڈھک کے پکائیں گے اور سالوں کو پانچ منٹ پکتے ہوئے ہو گیا تھا اب اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون لی ہے میں نے کسوری میتھی اور اس کا خشبو اس کے اندر بہت اچھی سی آ جاتی ہے اور اسے اب ہم چلا لیں گے اور بس دو منٹ ہم ڈھک کر اور پکائیں گے تاکہ کسوری میتھی کا فلیور اس کے اندر بہت اچھا سا آ جائے اور دو منٹ بعد دیکھیں مارشاللہ بہت اچھا سا اوپر اس کے تار آ گیا اور بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اور اب ہم اس سے سرف کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے سالن کی فائنل لک جو کہ بہت مزے کا ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور مجھے دے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ